السلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام زکاولہ ہے صلی اللہ سے دھارت نگر سے سوال میرا یہ اشک کی ولیمہ میں تاخیر کرنا کیسا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں کسی عذر کے تحت یا بغیر کسی عذر کے ایسے دو شادیوں لگا تار بیٹو کے ہیں تو تویستے دن ولیمہ کرنا یا شادی کا ولیمہ کر لیا تھا یا دو دن بعد آرام کر گئے وہ ولیمہ کرتے ہیں تو شرع نکت نظر سے اس کی کیا حیثیت ہے ناظرین یہ ہمارے زکاولہ بھائی ہیں اور صداد نگر سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ ولیمہ میں کیا تاخیر کرنا درست ہے یا ولیمہ کا مطلب طریقہ کیا ہے اگر ایک ساتھ کئی لڑکوں کی شادی ہو رہی ہے تو ایک ہی ساتھ سب کا ولیمہ کر دیا جائے تو اس میں کیا حراج ہے تو دیکھیں ولیمہ میں اصل یہ ہے کہ جب رخصتی ہوتی ہے تو اس کے بعد کرنا چاہیے شیخ خلبانی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے عدب الزفاف اس میں شیخ خلبانی رحمہ اللہ نے بہت ساری روایتیں نگر کر کے یہی بات لکھی ہے کہ دخول کے بعد رخصتی کے بعد ولیمہ ہونا چاہیے یہ اس کا اصل وقت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت یہی ہے کہ جب رخصتی ہوتی تھی اس کے اگلے دن آپ ولیمہ کرتے تھے تو اگر آپ سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہی طریقہ ہے کہ جب رخصتی ہوگی اس کے اگلے دن آپ کو ولیمہ کرنا ہے تو ایک بندہ اگر شادی کر رہا ہے تو اپنا ولیمہ اگلے دن میں کرے گا دوسرا شادی کر رہا ہے تو اس کا ولیمہ الگ ہوگا ایسا تھوڑی ہے کہ ایک ہی آدمی ولیمہ کرے اور کئی لوگ شادی کرنے ساتھ میں ہاں سب مل مل کے ولیمہ کرے تو الگ چیز ہے یعنی یہ بھی مل کے یہ بھی مل کے سب دونوں مل کے ولیمہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ جب شادی کیا تو اس کے فوراں بعد ولیمہ ہے آج رخصتی ہوئی ہے دوسرے دن ولیمہ ہے تو اگر ایک ہی دن دونوں کی شادی ہو رہی تو کوئی مسئلہ نہیں انتظام کرنے والا ایک ہی ہے تو ایک ہی دن شادی ہو رہی دونوں مل کے ولیمہ کر رہے ہیں ایک ہی ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر شادی آگے پیچھے ہو رہی ہے تو بہرحال کوئی عذر ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی دکت ہے پریشانی ہے تو ولیمہ ڈیلے کیا سکتا ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے سنت ادا نہیں ہوگی سنت پر اگر آپ کو عمل کرنا ہے تو پھر آپ کو رخصتی کے اگلے دن ولیمہ کرنا ہے یہی سنت ہے بہت سارے لوگ اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ سنت کیا نبی کا طریقہ کیا ہے وہ یہ ڈھونٹے رہتے گنجائش کیا ہے جائز کیا ہے جائز دیکھیں کسی چیز کا جائز ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے اصل دین پر عمل کر لیا سنت پر عمل کر لیا آدمی کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سنت کیا سنت کیا ہے آدمی اپنی سہولتیں دیکھتا ہے اپنی آسانیہ دیکھتا ہے ہمارا فائدہ کھا ہے ہمارا فائدہ ہے ہم تو اپنی مرضی کے مطابق شریعت کو چلانا چاہتا ہے اور شریعت کے مطابق اپنی مرضی نہیں چلاتا ہونا کیا چاہتا ہے کہ ہم شریعت کے مرضی کے مطابق چلیں شریعت کا طریقہ کیا ہے اس طریقے کے مطابق اپنے انتظامات کریں لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے انتظامات اپنے طریقے پر کرتے اور پھر سوچتے ہیں کہ شریعت کا مسلح کیسے لاکھیں یہاں پر فٹ کریں شریعت کو بھول جا شریعت کیا کہتی ہے علیمہ کیسے اس سب بھول جو ہمیں اپنی سہولت کیا ہمیں ایسے کرنا ہے اب علماء سے پوچھو کہ یہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا طریقہ کیا یہ ٹھیک نہیں میرے بھائی سنت کی اتباہ کیجئے اللہ کے نسم کے طریقے کو اپنائیے اللہ کے نسم کا جو طریقہ تھا اسی کے مطابق اپنانے کی کوشش کریں تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ جس بندے کی شادی جس دن ہو اگلے دن ہو وہ علیمہ کرے یہی سنت کا طریقہ ہے اگر ایسا کسی نے نہیں کیا تو اس سنت پر نہیں ہے اور اگر واقعی کوئی مجبوری نہ ہو تو ایسے ہی کرنا چاہیے لیکن اگر مجبوری ہے کوئی عذر ہے کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے وہ ڈیلے کر سکتا ہے عذر ہو تو بہت ساری چیزیں موخر کی جا سکتی ہے نماز موخر کی جا سکتی ہے بہت کچھ عقیقہ موخر ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں موخر ہو سکتے ہیں تو علیمہ کیوں نہیں موخر ہو سکتا تھوڑا بہت آدمی لیٹ کر دے تو چل جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی عذر ہے تو لیکن بلا عذر کے نہیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک شادی میں آدمی اتنے خرچ کرتا ہے جس خرچے کا شریعت میں مطالبہ نہیں ہے وہ سارے اخراجات کرتا ہے اور ٹائم پہ کرتا ہے اس کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہر طریقی فضل خرچے کرتا لیکن وہی ایک لے دے کے ایک دعوت ہے علیمہ کی جو شریعت نے رکھی ہے اب وہی آنکھ میں گڑ رہی دعوت اسی سے سب کو تکلیف ہو رہی ہے اس کو یہاں کر دو وہاں کرو اور کوئی جو اس کا اصل وقت ہے اس سے آگے بھگا رہا ہے ابھی نہیں علیمہ کرنا بہت بات میں کرنا اور کوئی وقت سے پہلے اس کو کھینچ رہا ہے ابھی نکاہ کرو ابھی علیمہ کر ڈالو تو اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے جو ایک دعوت ہے کوئی پہلے کھینچ رہا ہے کوئی بات میں لے کے جا رہا ہے اس کا جو صحیح ٹائم ہے اصل وقت ہے اس وقت پر اس کو رکھنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے یہ کیا ہے مطلب یہ ہم کون سے مسلمان ہیں اتباع سنت کا اجذبہ کہا ہے کوئی آدمی اس کو پہلے کھچنے کے چکر میں کوئی آدمی اس کو بال لے جانے کے چکر میں اصل جو سنت کا طریقہ ہے اللہ اکرم سم نے بھی تو شادیاں کی اور کئی شادیاں کی کیا علیمہ نہیں کیا آپ نے کیسے علیمہ کیا ہم بھی وہ ایسے علیمہ کرنے کیا دکت ہے کیا تکلیف ہے لیکن اب ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق چاہتا ہے کسی کا فائدہ یہ ہے علیمہ کو بہت باد میں کرنے کے لئے وہ کہتا ہے میں باد میں کروں گا کسی کو فائدہ یہ نظر آتا ہے پہلے کلنے وہ پہلے فتحہ لے کے بیٹھا ہوا تو یہ سب اپنے من مرضی کے مطابق کام ہو رہا ہے ہونا یہ چاہیے کہ شادی میں ہم جس طرح سے بہت سارے خرچے کرتے ہیں وہاں ہم کو کوئی فکر نہیں ہوتی تو علیمہ جو ایک شریعت کا تقاضی ہے اور اللہ اکرمین نے کر کے دکھا ہے اپریٹیکل کر کے دکھا ہے اسی کے مطابق ہمیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں